سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے سر یہی اب چلنا ہے کتنے رکووں تک کیا سوز و گداز ہے جی کیا عشق کیا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ سر یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس جس آزمائش میں یہ ترجمہ ہے اس کا جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس جس آزمائش میں فَأَتَمَّهُن تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کیا سر دیکھیں نا کہاں کانی ازمایا آگ میں بھینکا گیا آخری وقت تک آپ کا کلام کیا ہے سعی بخاری کے الفاظ ہیں آگ میں بھینکنے لگے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ آئے 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 سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و دیس سے نہ ٹکرائیں سعی بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے نہ ان کی تصدیق کرو نہ تقذیب کرو اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے کتاب و سنت کے خلاف ہو تو تصدیق کر دو اور اس لیے کتاب و سنت کے این مطابق ہو اور تم اس کی تقذیب کر دیتے ہو تو جو فٹن بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے طور پر حضرت جبرائیل اسلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں اچھا حضرت ابراہیم اسلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے مجھے تیری حاجت نہیں ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹ تھی وہی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا ابراہیم اسلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہیں جبرائیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو ستاسی سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جب اپنی عمر نائنٹی نائن یئرز ہوئی بچے کی عمر بارہ سال ہوئی کہا جی اس کو زبا کرو تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتیانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں اچھا ابراہیم نے اسلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں سورت انقبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوت ان پر ایمان لے کر آیا ان کے گھر والوں کے سوا کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانسار لوگ ساتھی دئیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تو ہمیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں تو ابراہیم نے اسلام کہتے ہیں قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی جواب کیا انٹلیکچول ہے مختصر جواب ہے اور کمال کا یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی شاہ جی تو جیتے امامت روک دے نہیں بھی ہمڑتا اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ ظَّالِمِينَ میرا اہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وحی کے ذریعے اس کا تعرف کروائیں گے امتوں کو تو اللہ نے امام دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا اگر وہ ظالم ہوا اپنی جان پر ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظلم کونس ہے شرک اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُ عَظِيمُ سورة لُقْمَان آیت نمبر 13 اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا وہ کوئی امام نہیں بنے گا آپ بیشے کہتے رہے ہیں سیدنا سوٹا لارہنے جی سیدنا جی گوٹے گڑے پکڑو اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا اس کے لئے کوئی ڈگری نہیں ہوگی تو اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا تو امام حسین ہے نا امام سر امام حسن ہے نا امام وہ ڈیزرب کرتے ہیں ابراہیمی اولاد ہے انہوں نے پرفارم بھی کی ہے تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی یہ والی امامت وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو خدم نبوت کے منافی ہے اس پر میرے کلیب بھی آپ دیکھ لیں عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے تو اللہ تعالیٰ مطلب ظالموں کو عید نہیں ملے کہ ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا تو یہ وہی حدیث ہے ہی مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا اللہ اکبر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناو اچھا نبیر اسلام جب تک مکے میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا اگر آپ دیکھیں ہے ریکٹینگولر ہے یوں پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہونا تو یہاں پہ مقامِ عِبْرَاهِيمَ ہے ٹھیک ہے جی کعبے کے اس طرف اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کورنر پہ حجرِ اسود ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی یہ کہلاتی ہے مستجاب ستر انبیاء کا مسلح ہے کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اس سے مستجاب کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مسلح بدلے انہوں نے مشورہ بھی دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی آپ آرزی دیکھیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے چار باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری بوافقت کی کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے وہ بھی تو اللہ کی طرح سے ہی آتا ہے ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونہ مسلح بنایا جائے جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیاں ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا اب صرف یہ ہے تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قضائے حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دے تو آیت پردہ نازل ہوگی تیسرا منافقین کا جنازہ آپ نہ پڑھیں تو سورہ توبہ میں آگے آندہ آپ نے کسی منافقہ جنازہ نہیں پڑھنا چوتھا غزوہ بدر کے قیدی جو ہے ان کو قتل کیا جائے حضور رقیق القلب تھے حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیئے تھا چلو اب جو ہوا وہ یہ چار باتوں پہ اس میں سے ایک یہ تھی مقام ابراہیم آڑ بھی موجود ہے دیوار والی جہاں پہ خانہ کابے کا دروازہ ہے اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے انڈ پہ اور جب عام تواف بھی آپ کرتے ہیں ساتھ چکروں کے بعد وہاں پہ دو نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں وہ اس وقت ییلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں چھ ساڑے چھ یا سات فٹ کی ایک ہمارک چھوٹی سی نظر آئے گی جو گریل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی اس کے اندر ایک پتھر ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ جو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا اس وقت زیرہ کوئی کرین نہیں تھی یہ اللہ کی طرف سے غیبی ہی تھا معاملہ تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے نرم چیز نہیں ہے آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان سیمٹ والی جگہ پہ ڈالیں بعد میں خوش کر لیں لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر چٹیل پتھر کے اوپر یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک مرزے کے طور پتھر وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لینے اندر سے اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے تو وہ ایکسیکٹ اتنا قریب سے نظر نہیں آتا تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مسلح اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم تین سو سال تک چار مسلح ڈال کے رکھے وہاں پہ بھی یہی زگڑا رہتا تھا تو وہ مسلح کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا یہ خانہ کعبہ ہے یہ مقام ابراہیم ہے پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے دروازہ بھی اور یہاں پہ یہ بھی اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہوں تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر جناب وہ مسلح تھا ہمبلی یہاں پہ شافی اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ ہنفی اور اس طرف تھا مال کی مسلح مقام ابراہیم پہ کسی کا مسلح نہیں تھا میرے یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاقی کا فتوہ مسلح اس میں تو ہم نے کلڈ تصویریں نینٹین ٹونٹی فائیو کی نینٹین ففٹی فائیو کی دکھائیں ہیں تو آپ پر مجھے گردتے تھے ساروں کی خواہش تھی کہ ساڑا امام جڑا وہ ابراہیمی ہے تو ابراہیم اللہ خالی ابراہیمی ہے تو یہ بدبخت رہے تین سو سال تک کسی کو توفیقی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اس ہی بھی نہیں کلوانگے تو اس ہی بھی نکلو گے نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں دیں گے جب سعودی حکومت نے یہ چار مسلح اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے سو سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے چار مسلح اٹھوائے الحمدللہ تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مسلح بنانا ہے اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ اہد لیا تھا ان کے بیٹے اسماعیل سے یار دیکھیں پیغمبر پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے سب سے جریل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی یہاں پہ تواف کرنے والوں کے لیے اتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو ساپ رکھو مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے نبیوں کی اور یہ کام کس نے سائن کیا ہے اللہ نے سر یہ بھی فضیلت ہے بیسے تو بہاری مسلم میں کئی حدیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر لیکن یہ قرآن میں آگیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف سترا رکھو لطایفین تواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اتقاف کرنے والے کے لیے والرکع سجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے یقین کریں جس کمیٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے ہرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے اٹ لیسٹ فور تھاؤزنڈ کے قریب تو ملازمین ہیں صرف ہرم مکہ بے جو ہر وقت سوائی کے اوپر معمور ہیں ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہیں وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں ڈسٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی بغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ ڈیڑھ سو سے زیادہ ممالک 150 پلس ممالک کے لوگ ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں میں نے تو وہاں عبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے اپنی تیمت ایسے اچھی کر کے وہی پہ پشاب کر کے تو وہ ٹوٹی کھول کے سنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پشاب تو ہے ٹھیک ہے یعنی اس تنے اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں لیکن سر پورے حرم میں ایک دن کے لیے سوائی روگ لیں تو بلا چل جائے گا حرم مکہ میں کیا سوائی رہتی ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید فرشتے آ کے سوائی کر جاتے ہیں اوہ جی خاص خوشبو ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا خوشبو دیو تر لکھے ہونے غلافے کعبہ اوہ سر وہ خوشبو غلافے کعبہ سے نہیں آ رہے ہوتی غلافے کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے وہاں ٹپیکل ایک سمیل آپ کو تھروٹ آتی بڑی اچھی چی وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈیٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برینڈ کا نام ہے ڈیٹرجنٹ جس سے وہ صفائی کرتے ہیں اور دیکھیں احتوام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہے کوئی انجن نہیں ہے ان کے ادھر بیٹری کے اوپر چلتی ہے کوئی آواز نہیں آپ کے پاس وہ چلنی ہیں آپ کو آواز آنی نہیں ظاہر ہے وہ بیٹری والی ہے اور وہ تواف کعبہ رو کے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ سے صفائی کرتے جاتے ہیں تواف بھی جاری رہتا ہے اتنا بہتری انتظام کیا ہے تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے